ایران کی دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کے شادت کے بعد ایران نے اسرائیل سے انتقام لینے کا اعلان کیا تو پاکستان کے جانب سے شاہین تری میزائل ایران کو دینے کی خبریں بھی گردش کرنے لگیں ایسے میں پاکستان نے ایران کو شاہین تری میزائل دینے کی خبروں کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ نازک صورتحال میں غلط اور فیک نیوز سے بچنا چاہیے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے صافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو شاہین تری میزائل دینے کی ریپورٹس غلط ہیں ایک منگھڑت خبر ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور ہمیں اس طرح کی جو خبریں ہیں ان پر ورک کرنا چاہیے کہ ان کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور یہ کس کی طرف سے آ رہے ہیں تو اس لیے میں اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتی ہوں اور پاکستان سمجھتا ہے کہ اس طرح کی جو خبریں فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں یہ صرف ایک سازشی ذہن کی لشانی ہے اور اس کو ہم ریجیکٹ کریں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا تھا کہ ہماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کے تناظر میں ایرانی وزیر خارجہ نے اس حاق دار سے رابطہ کیا پاکستان اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مضمت کرتا ہے اور غزہ میں محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ غزہ اور اپنے ہمسائیوں میں اسرائیلی جارہیت خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے